ہیلو دوستو میرا نام ہے موئی تھاکور اور آپ دیکھ رہے ہیں تھاکور ایکسپلین اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دوہزت چودہ میں ریلیز ہوئی چیپینیز رومینٹک مووی ایل ٹی کے کو ایکسپلین کرنے والے ہیں تو اب بینہ ٹائم ویسٹ کے من کو ایکسپلین کرنا سٹارٹ کرتے ہیں مووی کی شروعات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو سکول میں تیجی سے بھاگ رہی تھی سکول میں ایک لڑکا آیا ہوا تھا اس کا نام سوسی ہوتا ہے وہ لڑکی اس کو دیکھتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکا صرف ہینڈسوم ہی نہیں بلکہ سپورٹس میں بھی بہت اچھا ہے وہ لڑکی اس کو لائک کرنے لگتی ہے اور اب یہ کنفیس کرنے کے لیے اس کے پاس بھاگتی بھاگتی جاتی ہے وہ اس کے سامنے اپنی فیلنگز کنفیس کر دیتی ہے سوسی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بہت ایریٹیٹنگ ہو اور نہ ہی دیکھنے میں سندر ہو ایسا کہہ کر وہ اس کا پروپوزل ریجیکٹ کر کے چلا جاتا ہے جو لڑکی اپنی فیلنگز کنفیس کرتی ہے اس کا نام موہ ہوتا ہے اور اس نے اپنی فیلنگز کنفیس کرنے کے لیے بہت حمد جھٹائی ہوئی تھی اور سوسی کا اس طرح سے اس کو ڈنائی کر کے جانا موہ کی فرینڈ جس کا نام اہوی ہوتا ہے اس کو بلکل بھی پسند نہیں آتا ہے اس کے بعد اوہی گسے میں سوسی کا راستہ ٹوک لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ موہ ایک اچھی لڑکی ہے تو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا سوسی ایک دم سے اس کے پاس آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم مجھے لائک کرتی ہو کیا تم میرے ساتھ انٹیمیٹ ہونا چاہتی ہو اس سے اوہی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اس کو دھکا دے دیتی ہے سوسی گر جاتا ہے اور اس کو تھوڑی چھوٹ بھی لگ جاتی ہے کیونکہ سوسی انجرڈ ہو گیا تھا اس لئے اوہی کو اس کو ہسپیٹل لے جانا پڑتا ہے سوسی چل نہیں پا رہا تھا اس لئے وہ اوہی کو فورس کرتا ہے کہ وہ اس کے گھر لے کر جائے ان کے راستے میں بہت سارے سلوپس آتے ہیں اور اوہی کو سوسی کو اپنے شالڈر پر اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے اوہی کی تو بالکل جان ہی نکل گئی تھی اوہی جب اس کے گھر پہنچتی ہے تو وہ ریلائز کرتی ہے کہ وہ بھی وہی رہتی ہے سوسی ابھی سکول میں نیا نیا آیا تھا اس لئے اوہی کو پتا نہیں تاکہ وہ بھی اس کے ہوسٹل میں ہی رہتا ہے کیونکہ اوہی کی وجہ سے سوسی کو چھوٹ لگی تھی اس لئے وہ اس چیچ کا پورا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا وہ اوہی سے اپنا روم بھی صاف کرواتا ہے اور اس سے کھانا بھی بنواتا ہے سوسی اس سے پوچھتا ہے کہ تم اکیلی کیوں رہتی ہو اوہی جواب دیتی ہے کہ اس کے فادر کا ٹرانسفر ہو گیا تھا اور اس کی مدر اور بودر دونوں اس کے ساتھ چلے گئے وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ اپنا سکول اور فرنس چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتی تھی اس لئے وہ جاپان میں ہی رکی ہوئی ہے اوہی سوسی سے کہتی ہے کہ آج تم نے جس کا پروپوزل ریجیکٹ کیا ہے وہ میری بیش فرنڈ مو ہے اور وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے وہ بتاتی ہے دوسرے سے بات کر ہی رہے ہوتے ہیں تب ہی سوسی ایک دم سے اپنی شیٹ اتار دیتا ہے اور یہ دیکھ کر اوہی بہت در جاتی ہے اوہی کھانا بنا رہی تھی اور تب ہی تھوڑی سی آگ لگ جاتی ہے اس کے بعد فائر کا سنسر ساری جگہ پر پانی سپرنکل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سوسی کا سارا روم خراب ہو جاتا ہے اب اس کے بعد وہ دونوں لینڈلوڈ کو بلاتے ہیں جو کہتا ہے کہ یہ سب پچھ ٹھیک کرنے میں ایک ویک لگے گا اب یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ ایک ویک تک سوسی کہاں رہے گا کیونکہ وہاں کوئی ایکسٹر روم بھی نہیں ہوتا لینڈلوڈ کے سامنے سوسی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں اپنے دوست کے ساتھ رہ لوں گا لیکن اب سوسی جبردستی اوہی کے ساتھ اس کے روم میں رہنے والا تھا اور یہ جان کر اوہی بہت تیج چلاتی ہے اب سوسی اوہی کی روم میں ہی شفٹ کر لیتا ہے اور اوہی کو ہی اس کا سارا سمان اس کے روم تک لے جانا پڑتا ہے سوسی اوہی کے گھر پر سارا سمان چیک کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اس کی بالکنی بھی کھولتا ہے جہاں اوہی کے انر کارمنٹس ہوتے ہیں وہ بہت در جاتی ہے وہ جلدی سے وہ سب اپنے روم میں رکھ کر آتی ہے سوسی بھی شاور لینے چلا جاتا ہے اوہی سوسی کے لیے بہت سارا اچھا کھانا بناتی ہے سوسی شاور لیکر سٹلے سی اوہی کے سامنے آ جاتا ہے وہ سوسی کی ان سب حرکتوں سے بہت انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے لیکن اس کے پاس سوسی کو جھیلنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا سوسی کو اوہی کو بنایا ہوا کھانا بہت پسند آتا ہے لیکن اوہی اب بہت ایریٹیٹ ہو چکی تھی کیونکہ رات کو سوسی بلینکٹ لے لیا کرتا تھا کبھی کبھی تو وہ اس کے اوپر ہی ہاتھ رکھ کر سو جایا کرتا تھا ان سب کی وجہ سے اس کی نیند بھی پوری نہیں ہو پا رہی تھی وہ ٹیفن میں بھی کچھ اچھا نہیں لا پا رہی تھی مہو اوہی سے اس کے پریشان ہونے کی وجہ پوچھ تھی ہے لیکن اوہی اس کو کچھ نہیں پتا پاتی کیونکہ مہو پہلے سوسی کو لائک کرتی تھی یہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر ہی رہی ہوتے ہیں تب ہی پتا چلتا ہے کہ ان کے سکول میں دو سٹوڈنٹ کو ایکسپیل کر دیا ہے کیونکہ وہ دونوں کپل سے ایک ساتھ رہ رہے تھے ان کا سکول بہت زیادہ سٹک ہے اور یہ سب وہاں الاؤڈ نہیں ہوتا یہ جان کر اوہی بہت ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ بھی سوسی کے ساتھ رہ رہی تھی اب یہ بات اس کو کیسے بھی کر کے چھپانی پڑے گی تب ہی لینچ میں سوسی اوہی کے پاس آتا ہے اور اس کو اس کے گھر کیز دیتا ہے جو وہ کہیں بھول گئی تھی اوہی اس کو کورنر میں لے کر جاتی ہے اور جو بھی سکول میں ہوا تھا اس کو بتا دیتی ہے سوسی اس سے کہتا ہے کہ میں نے تم کو تمہارے گھر کی کیس دی اور تم نے مجھے تھانکس بھی نہیں بولا اوہی اس کو تھانکیو بولتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے ایک دن جب اوہی گھر پر تھی تب سوسی اپنے ایک فرینڈ کو گھر پر لے کر آتا ہے اور یہ دیکھ کر اوہی بہت ڈر جاتی ہے اوہی ایک بلینکٹ کے نیچے چھپ جاتی ہے سوسی اس کو اور زیادہ ایریٹیٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر ہی بیٹھ جاتا ہے اوہی کو پروبلم ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ چلنا ابھی نہیں سکتی تھی سوسی کا دوست گھر میں لیڈیس کپڑے نوٹس کرتا ہے اور اس کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے سوسی کہتا ہے کہ یہ سب میری ایک نیبر کا ہے اوہی کو اب زیادہ دکت ہوتی ہے تو وہ آواز نکال دیتی ہے سوسی کا دوست پوچھتا ہے کہ یہ آواز کہاں سے آئی سوسی کہتا ہے کہ یہ میرے نیبر کی گھر سے آ رہی ہے اب آواز کنٹینویسلی آ رہی ہوتی ہے جو سوسی کا توف بالکنی میں جا کر دیکھنے لگتا ہے تب ہی اوہی بلینکٹ سے باہر نکلتی ہے اور تب ہی اس کا دوست بھی واپس آ جاتا ہے وہ اوہی کو دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہی ہماری نیبر ہے اس کے بعد سوسی اوہی کو اس کے ہی گھر سے باہر نکال دیتا ہے کرنے کے لیے اوئی کو دیتا ہے اوئی باہر ہو رہی بارش کی وجہ سے پوری بھیک چکی تھی اور وہ سنیج کرتی ہے سوٹو اس کو امبریلا دیتا ہے اب اوئی گھر آتی ہے اور سوسی سے کہتی ہے کہ آگے سے اپنے فرینڈ کو گھر پر لے کر مت آنا کیونکہ آگے سے کسی کو پتہ چلا کہ ہم ساتھ رہ رہی ہیں تو ہم دونوں کو بھی ایکسپل کر دیا جائے گا سوسی اس سے کہتا ہے کہ تم ایریٹیٹ ہو رہی ہو کیونکہ تم نے کبھی کسی لڑکے کو آج تک ڈیٹ نہیں کیا ہے وہ دونوں بات کری رہے ہوتے ہیں تب ہی دور پر کوئی نوک کرتا ہے اور وہ سوٹو ہوتا ہے اوئی نے سوٹو سے ایک ریسپی کے بارے میں پوچھا تھا سوٹو وہی لے کر آیا تھا اب اوئی کو اور پریشان کرنے کے لیے سوسی اندر سے آواز نکالتا ہے سوٹو پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے تو اوئی کہتی ہے کہ یہ اس کے نیبر کی آواز سوٹو اوئی سے کہتا ہے کہ تم تھوڑا کیرفل رہنا اور وہاں سے چلا جاتا ہے ایک دن اوئی بالکنی میں تھی تو اس کی لینڈلوڈ کہتی ہے کہ ایک ہائی سکول سرودن کے ساتھ رہنے کا ایکسپیرینس کیسا ہے لینڈلوڈ اس کو بتاتی ہے کہ سوسی ایک اچھا لڑکا ہے اوپر سے وہ تم کو سٹک دیکھ سکتا ہے لیکن وہ ویسا نہیں ہے وہ ایک پارٹ ٹائم جوب کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیوئر بھی بہت اچھا ہے یہ بات کر ہی رہی ہوتے ہیں تب ہی لینڈلوڈ کا چھوٹا بیٹا وہاں باہر آ جاتا ہے اور اوئی سے پوچھتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ باربی کیوں کرنے چلوگی تب ہی سوسی یہ سن لیتا ہے اور چلنے کے لیے ہاں کر دیتا ہے اوئی اور سوسی دونوں بالکنی میں ہی ہوتے ہیں تب ہی مو اوئی کی فرینڈ اس کو دیکھ لیتی ہے اس کے بعد سیدھا سنڈے کا باربی کیوں دکھایا جاتا ہے جہاں اوئی سوسی اس کا لینڈلوڈ اور اوئی کا فرینڈ سوٹو آئے ہوئے تھے سوٹو ایک اچھا کک بھی ہے اس لیے وہ سب کے لیے اچھا سخانہ بنا رہا ہوتا ہے یہی پر اوئی اور مو بھی بات کرتی ہیں اور اوئی مو کو بتاتی ہے کہ سوسی اس کا نیبر ہے اس سے مو کو کچھ زیادہ شک بھی نہیں ہوتا تھوڑی دیر بعد وہاں سوسی کا برودر آ جاتا ہے اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی آئی ہوتی ہے جس کا نام سچکی تھا وہ آ کر ایک دم سے سوسی کو حق کر لیتی ہے سوسی کا بھائی کہتا ہے کہ سچکی سوسی کی ایکس گل فرینڈ ہے اور یہ سب ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں وہ سب ایک ساتھ لنچ کرتے ہیں سوٹو اور اوئی جب اکیلے ہوتے ہیں تو سوٹو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم سوسی سے پیار کرتی ہو اوئی کہتی ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سوسی یہ سب سن رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم پاگل ہو میں اوئی کے پیار میں کبھی نہیں پڑھوں گا سوٹو ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں کے بیچ تو بہت اچھی کیمسٹری ہے اس کے بعد سوسی سچکی کے ساتھ کہیں باہر جا رہا تھا وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم کو ہمارا فرمس یاد ہے نا لیکن یہ فرمس کیا تھا یہ آپ کو مووی کے انڈ میں ہی پتا چلے گا سوسی اور سوٹو دونوں ملتے ہیں اور سوٹو سوٹو کہتا ہے کہ آج میں یہاں پر آیا صرف اوئی کے لیے اور اگر اوئی بلکل بھی ہٹ ہوئی تو بہت برا ہوگا سوٹو کی یہ ساری بات سوسی سریسلی نہیں لیتا اسی رات بہت باریش ہو رہی ہوتی ہے اور اوئی بہت ڈر جاتی ہے تب ہی سوسی اوئی کو ہولڈ کرنے کے لیے اس کو اپنا ہاتھ دیتا ہے جس سے اس کو زیادہ ڈر نہ لگے ایک دن اوئی اپنے لینڈلوڈ سے ملتی ہے اور اس کے پاس امیوزمنٹ پارک کے دو ٹکٹ ہوتی ہے جو وہ اوئی کو دیتی ہے اوئی سوچتی ہے گی وہ یہاں اپنی فرینڈ کے ساتھ جائے گی لیکن تب ہی ایک ٹکٹ سوسی اسے چھین لیتا ہے پھر وہ اس کے پاس آ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہارا کوئی بوائی فرنڈ نہیں ہے تو تمہارا ان سب چیزوں کی تھوڑی پریکٹس کرنی چاہیے وہ دونوں ایک ساتھ امیوزمنٹ پارک جاتے ہیں اور وہ دونوں بہت ساری رائیڈز کرتے ہیں لیکن ایک رائیڈ پر جانے میں سوسی بہت ڈر رہا تھا پر اوئی اس کو جبردستی اس پر لے کر جاتی ہے اس کے بعد اوئی ایک پوشٹر دیکھتی ہے جہاں فائر وکس کا شو ہونے والا تھا جہاں فائر وکس سے وہ سکائی میں ایک ہرٹ بنائیں گے اوئی کہتی ہے کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ جو بھی کپل اس ایونڈ میں کس کرتے ہیں ان کی لف لائف سیکسس ہو جاتی ہے اوئی کہتی ہے کہ میں یہاں کسی کو بھی لے کر نہیں جا سکتی سوسی کہتا ہے کہ یہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے اور میں تمہارے ساتھ یہاں چلوں گا وہ دونوں وہاں جاتے ہیں اور تب بھی ان کو ان کے سکول کے کچھ لڑکیاں دیکھ جاتی ہیں اوئی اور سوسی وہاں سے ترنچ چھپ کر بھاگ جاتے ہیں جس سے کسی کو بھی یہ پتا نہ چلے سوسی اوئی کو یہ جگہ لے کر جاتا ہے جہاں وہ دونوں بہت کلوز آ جاتے ہیں سوسی اس کو کس کرنے والا ہوتا ہے لیکن اوئی بہت ڈر جاتی ہے سوسی اس کو دیکھ کر ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو بہت ڈر گئی ہو تم اپنا کھیال رکھا کرو یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد اوئی سوسی کو لے کر تھوڑا سیریس ہونے لگتی ہے اس کے اندر سوسی کے لیے فیلنگ سانے لگتی ہے اب اوئی یہ سب اپنی فرینڈ کو کنفیس کر دیتی ہے وہ اس کو سب کچھ بتا دیتی ہے پہلے تو وہ تھوڑا ناراض ہوتی ہے لیکن پھر وہ سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے اور سوسی کے بیچ پیسے بھی کچھ نہیں ہو پایا وہ اوئی سے کہتی ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کروں گی سوسی کو تمہاری فیلنگ بتانے میں ایک دن اوئی اور سوسی سکول سے گھر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک شوپ میں ایک بیوٹیفور سن ایگلز دکھتا ہے وہ بہت ایکسپینسیو تھا اوئی کو بہت برا لگتا ہے کہ وہ اس کو خرید نہیں سکتی وہ دونوں جب گھر پہنچتے ہیں تو وہی پر سچکی ان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اب سچکی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں سچکی اوئی کو کہتی ہے کہ اگر تم سوسی کو لائک بھی کر دی ہو تو تم دونوں کے بیچ کبھی کچھ نہیں ہوگا اوئی سچکی سے کہتی ہے کہ تمہارا تو سوسی کے ساتھ بریک اپ ہو چکا ہے سچکی کہتی ہے کہ سوسی اور میرے بیچ دو سال پہلے کیا ہوا تھا تم اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں کی ریلیشنشپ کبھی نہیں ٹوٹ سکتی سوسی سچکی کے ساتھ کہیں باہر چلا جاتا ہے اور ایک دو دن تک واپس نہیں آتا سوسی کا برودر اوئی سے ملنے آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا تم سوسی کو لائک کرتی ہو اوئی سیدھا منع کر دیتی ہے اور پھر پوچھتی ہے کہ دو سال پہلے سچکی اور سوسی کے بیچ میں کیا ہوا تھا سوسی کا برودر کہتا ہے کہ سچکی اور سوسی کی ریلیشنشپ بہت ڈیپ ہے وہ بتاتا ہے کہ سچکی ہمیشہ سے سوسی کی ہیلپ کرتی آ رہی ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کچھ صحی نہیں تھے اور جب کبھی بھی سوسی کو ایموشنلی سپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی تو سچکی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی سوسی کا برودر کہتا ہے کہ اگر تم کو جاننا ہے کہ دو سال پہلے کیا ہوا تھا تو اس کے لئے تمہیں میری ایک کنڈیشن ماننی پڑے گی وہ اوئی کے پاس آتا ہے اور اس کو کس کر لیتا ہے اوئی اس پر چلاتی ہے اور غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوسی اپنے بھائی سے ملنے جاتا ہے اس کا بھائی اس کو کچھ پیسے دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم ایک لڑگی کے ساتھ رہ رہے ہو تم کو اس کی ضرورت پڑے گی سوسی اس سے پیسے لینے سے منع کر دیتا ہے اس کا برودر کہتا ہے کہ اوئی تو ویسے کافی ایزی ہے میں نے اس کو کس بھی کیا اور مجھے لگا نہیں تھا کہ وہ اس کی فرسٹ کس ہوگی یہ سن کر سوسی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو مارنے والا ہوتا ہے پھر وہ خود کو کنٹرول کر لیتا ہے اس کے بعد وہ اوئی سے ملنے جاتا ہے جو ہل پر بہت زیادہ رو رہی تھی سوسی اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم پلیز رو مت وہ کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم اپنا کھیال رکھنا سوسی اس کے کلوز آتا ہے اور اس کے چھک پر کس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری فرسٹ کس اب ریسیٹ ہو گئی ہے اور اب ہم تمہارے اس بیڈ ایکسپیرینس کو بھی جلدی ہی بھلا دیں گے اوئی اب اس کو ہلکا سا پوش کر دی دی ہے وہ دونوں بھاگتے بھاگتے ہل پر نیچے جاتے ہیں اور اس پر وہ دونوں بہت ہستے ہیں اوئی اب سوسی کے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو گئی تھی وہ دونوں جو بھی چیزیں ایک ساتھ کرتے تھے اوئی کو وہ اچھی لگتی تھی اوئی کا میٹس اچھا نہیں تھا تو سوسی اس کی میٹس میں ہیلپ کرتا تھا اب اوئی چاہتے تھی کہ وہ دونوں جیسے رہ رہے ہیں ویسے ہی ہمیشہ رہیں اس کو فیل ہونے لگا تھا کہ ان دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لئے فیلنگ ہے لیکن ابھی وہ باہر نہیں آئی ہے وہ اب چاہتی ہے کہ کوئی بھی چیز ان دونوں کے ریلیشن کو خراب نہ کرے ایک دن وہ جب دونوں شاپنگ کر کے گھر آ رہے ہوتے ہیں تو سوٹو ان کو دیکھ لیتا ہے کوئی سوسی کو تھوڑا آگے جانے کیلئے کہتی ہے لیکن وہ جاتا نہیں ہے کوئی اس سے کہتے گی اگر اس کو پتا چل جاتا ہے تو بہت پروبلم ہو جائے گی سوسی کہتا ہے مجھے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تمہارے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے اوئی بھی من میں کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے اور میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں اب ان کا فائر وقت والا ایونٹ پاس آ رہا ہوتا ہے وہ ایونٹ اچھے سے ہو اس لئے گوڑ لگ کے لیے اوئی ایک اچھا سا ڈریس کھری دیتی ہے ہمیشہ کی طرح اوئی اور سوسی دونوں ساتھ ہی تھے سب ہی سوسی کو سچ سکی کا کول آ جاتا ہے اور وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے وہاں سے باہر نکل کر سوسی بہت ٹینشن میں دکھتا ہے کیونکہ اس نے سوسی سے پرومیس کیا تھا اور شاید اب وہ پرومیس رکھنا سوسی کے لیے مشکل ہو رہا تھا سوسی واپس گھر آ جاتا ہے تب ہی اوئی اس سے پوچھتی ہے کہ دو سال پہلے ایسا کیا ہوا تھا سوسی اس سے کہتا ہے کہ تم پلیز مجھے پریشان مت کرو اور اس کو اگنور کر دیتا ہے اگلے دن اوئی اپنی فرینڈ موہ سے ملتی ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ موہ اور سوسی کا فرینڈ دونوں ریلیشنشپ میں ہیں سوسی کا فرینڈ اوئی کو بتاتا ہے کہ آج سوسی کا برتڑے ہے اور اوئی اس کے برتڑے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جب سوسی گھر پر آئے گا تو وہ اس کو ایک سپرائز دے گی وہ اس کے لیے ایک ڈیلیشیت سا کیک ریڈی کرتی ہے اور بہت سارا کھانا بناتی ہے سوسی کو اس کا فرینڈ باہر ہی باتوں میں فسائے رکھتا ہے جس سے وہ گھر نہ جا سکے جب وہ گھر پر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کو سوٹو ملتا ہے اور وہ سوسی سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اوئی کو اچھے سے ٹریٹ کرو اور اس کی فیلنگ کے ساتھ مت کھیلو تو سوسی کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہتا ہے اگر وہ اس کے ساتھ ڈیٹ پر گیا تو وہ بہت انکمفرٹیبل ہو جائے گی سوسی سے کہتا ہے کیا میں اوئی کو ڈیٹ کر سکتا ہوں سوسی کہتا ہے کہ تم کو جو اچھا لگے تم وہ کر سکتے ہو رات کو بہت لیٹ ہو چکا تھا لیکن سوسی گھر نہیں جاتا ہے لیٹ نائٹ اوئی کو ستفکوی کا کول آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ آج سوسی گھر نہیں آنے والا ہے کیونکہ آج ہم دونوں انٹیمیٹ ہونے والے ہیں اوئی کو یہ جان کر بہت برا لگتا ہے سوسی جب ستفکوی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو سوسی منع کر دیتا ہے کیونکہ ان دونوں کے بیچ کوئی انٹیمیشن ریلیشنشپ نہیں ہوتا سوسی واپس اپنے گھر آ جاتا ہے اور اتنا سارا کھانا بنا دیکھ سپرائز ہو جاتا ہے کوئی ڈینر بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد وہ یہ بھی نوٹس کرتا ہے کہ اوئی اس سے بات نہیں کر رہی ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کیا ہوا تم مجھے کچھ بتانا چاہتی ہو اوئی کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ کچھ رہو سوسی اس کے کلوز آ جاتا ہے اور اس کو کس کرنے والا ہوتا ہے پر اس بار اوئی ڈر نہیں رہی ہوتی یہ سوسی نوٹس کرتا ہے اور وہ ریلائز کرتا ہے کہ اب اوئی اس کی ریلیشنشپ کے لیے سیریس ہے سوسی اوئی کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ اپنا سارا سمان وہاں سے اٹھا لیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے اوئی اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے اور کہتی ہے میں تم کو لائک کرتی ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں سوسی کہتا ہے کہ میں بھی تم سے نفرت نہیں کرتا لیکن اس طرح سے تمہارے ساتھ اب نہیں رہ پاؤں گا وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہے کہ میں اس سیچویشن میں کسی سے پیار کر بھی سکتا ہوں یا نہیں وہ اپنی فیلنگز کو لے کر بہت ڈرہ ہوا ہوتا ہے وہ اوئی سے کہتا ہے کہ میں نے جتنا بھی ٹائم تمہارے ساتھ بیتایا مجھے بہت اچھا لگا پر میں تم کو ہٹ نہیں کر سکتا ہوں اوئی اس کے جاننے کے بعد بہت روتی ہے اگلے سین میں لینڈلوڈ کے اس چھوٹے سے لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ٹری میں اپنی وش باندھ رہا تھا وہ اوئی کو نوٹس کرتی ہے اور وہ ریلائز کرتی ہے کہ اوئی کچھ دکھی ہے نو جب اوئی کے ساتھ تھی تو وہ سوسائی کے فرینڈ سے پوچھتی ہے یہ دو سال پہلے کیا ہوا تھا وہ بتاتا ہے کہ سچسکی اور سوسائی بچمن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے ان کو لگا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اس لئے وہ دونوں ریلیشنشپ میں آ جاتے ہیں دیرے دیرے ان دونوں کی ریلیشنشپ ٹاکسک ہو جاتی رہے ہیں وہ دونوں ہمیشہ بس لڑتے رہتے تھے جب بھی ساتھ ہوتے تھے اور یہی ریزن تھا کہ سوسائی نے اس سے بریک اپ کر لیا تھا سچسکی یہ بریک اپ ہینڈل نہیں کر پا رہی تھی اور وہ سوسائی کو ایک میسیج کرتی ہے کہ وہ ایک ٹری کے نیچے اس کا ویٹ کرے گی لیکن سوسائی اس کا میسیج اگنور کر دیتا ہے بعد میں ایک ووئیس نوٹ سے پتا چلتا ہے کہ سچسکی نے اس ٹری کے نیچے سوسائی کا بہت ویٹ کیا وہاں برف بھی گر رہی تھی اور ٹھنڈ کی وجہ سے سچسکی کی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ اس سے ملنے ہسپیٹل جاتا ہے اور وہاں سچسکی اس سے پرومیس لیتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہے گا اور جب کبھی بھی سچسکی کو اس کی نیڈ ہوگی تب اس کے پاس آنا ہی پڑے گا سچسکی نے سوسائی سے یہ بھی پرومیس لیا تھا کہ جب تک سچسکی کو اس کی لائف ہیپینس نہیں مل جاتی وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا سوسائی اوہی سے دور ہو کر بہت پریشان رہنے لگا تھا اور دکھی بھی رہنے لگا تھا اس کا بھائی یہ سب نوٹس کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ سچسکی کو کیا ہوا پرومیس کی وجہ سے تم اپنی لائف دیشٹروئے کر رہے ہو وہ ایک سیلفش پرومیس ہے سوسائی کا برودر کہتا ہے جو بھی تمہارے ساتھ ریلیشنشپ میں ہوا اس کی وجہ سے تم اپنی فیلنگ سے بھاگ رہے ہو وہ اس کو سجسٹ کرتا ہے کہ سچسکی کے پرومیس کی وجہ سے تم اپنی لائف کی ہیپنیس سے دور مت ہو اب فائر وکس ایوینٹ کی ڈیٹ بہت پاس آ چکی تھی اور اوہی اور سوسائی دونوں اس ایوینٹ پر ساتھ جانے والے تھے لیکن اب اوہی اس ایوینٹ پر سوسائی کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی اس ایوینٹ پر مہ اپنی فرینڈ کے ساتھ جانے والی تھی مہ اوہی سے کہتی ہے کہ ہمیں تمہارے لئے صرف ایک ڈیٹ ڈونڈنی ہے پھر تم بھی اس ایوینٹ پر آ سکتی ہو وہ دونوں سوٹو کی شوپ کے پاس ہی جا رہے ہوتے ہیں تب ہی مہ سوٹو سے پوچھ لیتی ہے کیا وہ اوہی کے ساتھ فائر وکس ایوینٹ پر جا سکتا ہے اب یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ اوہی سوٹو کے ساتھ ایوینٹ پر جائے گی اوہی مہ سے کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا مہ کہتی ہے کہ ابھی تمہارا ہارٹ بریک ہوا تھا پر تم ہمیشہ ایسے تو نہیں جی سکتی مہ کہتی ہے کہ تم کو اپنی لائف میں ہیپینیس ڈونڈنی چاہیے اوہی بھی اس کے لئے ہاں کر دیتی ہے جب ایوینٹ کا دن آتا ہے تو مہ اوہی کو ایک بس میں بیٹھا کے آگے بیج دیتی ہے اس کے بعد مہ اپنے بوئی فرینڈ کے ساتھ سیدھا سوسی کے پاس جاتی ہے سوسی کا دوست اس پر بہت غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم اوہی کے ساتھ رہ رہے تھے تو تم کو لگتا تھا کہ تم اس کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تم بہت زیادہ خوش تھے اوہی کے ساتھ اور ان سب فیلنس کو ہی تو پیار کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ تم ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہہ کر اپنی فیلنس سے بھاگتے رہتے ہو مہ بھی سوسی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم نے اوہی کے لئے وہ نیکلس خریدا تھا اور اس کو خریدنے کے لئے تم نے اتنی محنت کری اور انہی سب چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ تم اوہی سے کتنا پیار کرتے ہو مہ اس کو بتاتی ہے کہ جس ایونٹ پر تم اور اوہی ساتھ جانے والے تھے اس پر آج وہ سوٹو کے ساتھ گئی ہوئی ہے اور اگر آج تم وہاں نہیں گئی تو تمہارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا سوسی کو اپنی گلتی ریلائز ہوتی ہے اور وہ اس ایونٹ میں جانے کے لئے ترنت وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ ٹرافک میں افض جاتا ہے اور اس کو اور زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے ادھر اوہی ایونٹ میں سوٹو کے ساتھ ہوتی ہے سوٹو اس سے کہتا ہے کہ لاشٹ یئر بھی یہی میں تمہارے ساتھ آنا چاہتا تھا وہ اپنی فیلنگز کو اوہی کے سامنے کنفیس کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور مانا جاتا ہے کہ جو ابھی کپل اس ایونٹ میں کس کرتے ہیں ان کی لائف بلیسٹ ہو جاتی ہے سوٹو اوہی کے پاس آتا ہے اور وہ رونے لگتی ہے روتے ہوئے وہ سوٹو سے بولتی ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی اور وہ ابھی بھی سوٹو سے ہی پیار کرتی ہے سوٹو وہاں سے چلا جاتا ہے اور اوہی اس ایونٹ میں اکیلی ہوتی ہے سوٹو سے بھی جیسے تیسے ایونٹ میں پہنچ جاتا ہے اور وہ اوہی کو ڈونڈتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی فیلنگز کو سمجھ نہیں پاؤں گا پر میں غلط تھا اور اس بار میں ریلیشنسپ سے ڈر رہا تھا وہ کہتا ہے کہ اب میں جان چکا ہوں کہ میں تمہارے بینہ نہیں رہ سکتا ہوں اور تم سے دور جانا میرے لیے صحیح نہیں ہوگا وہ کہتا ہے کہ میں تم کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اب فائنلی اس کے بعد وہ اوہی کو پروپوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تم پلیز میری گل فرنڈ بن جاؤ وہی کہتی ہے کہ میں تم سے بہت گصہ تھی تمہارے لیے جو بھی فیلنگز میرے اندر ہیں میں نے ان کو بلانے کی بہت کوشش کی پر میں نہیں کر پا رہی تھی وہی کہتی ہے کہ میں ابھی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں سوسے اس کو حق کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا فائر وکس ایونٹ بھی ابھی چل رہا تھا اور فائر وکس سے ایک ہٹ سکائے میں بنتا ہے وہی سوسے کو کس کرنے آگے آتی ہے اور وہ اس کی پھر کلک کر لیتا ہے اور اس کا بہت مزاق اڑاتا ہے اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور اسی سویٹ نوٹ پر ان دونوں کے لف شٹوئی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری اس مووی کی ایکسپلینیشن پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو اس مووی کا ایکسپلینیشن کیسا لگا اور ایسے ہی اور بھی انٹرسٹنگ مووی کی ایکسپلینیشن دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیتا کہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے اگر آپ اور بھی انٹرسٹنگ مووی کی ایکسپلینیشن سننا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کہ دو ویڈیوز میں سے کسی پر بھی کلک کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں ابھی کے لیے الویدہ دوستو ہم پھر ملیں گے نیو ویڈیو میں نیو مووی کی ایکسپلینیشن کے ساتھ تینک یو